ہماری ڈائیس پر ایک اور شخصیت جلوہ کر رہے ہیں جس کو ایک بڑی جماعت ڈاکٹر حاشم صدیقی کے نام سے جانتے ہیں آئیے ہم بڑے عدب کے ساتھ ان کو زہمت سخن دے رہے ہیں کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں زوردار استقبال کیجئے ڈاکٹر حاشم صدیقی صاحب آج کے اس مشاعرے کی صدارت کر رہے ہیں ایڈی ایم صاحب اور یہاں منچ کے اوپر موجود تمام شورہ اکرام سمدن کے موجز سامائن سب سے پہلے تو ہم حارون صاحب کو اپنے تہائی دل سے اس بات کے لیے مبارک بات دیتے ہیں کہ انہوں نے آج اس بڑی کمی کو کہ جو دمیداری علی گیریانز کی تھی وہ دمیداری انہوں نے لیتے ہوئے سرسیدے کے موقع اوپر ایک مشاعرے کا انعقاد کیا اور اتنے اچھے مشاعرے کا انعقاد کیا اور ہندوستان کے مشہور شورہ کو اس میں شامل کیا آج ساری دنیا میں سرسیدے منایا جا رہا ہے خود علی گڑھ میں ہمارے سابق راشپتی پنڈم مکر جی مہمان خصوصی ہیں اور ہر جگہ چاہے وہ امریکہ ہو کانادا ہو برطانیہ ہو اور ہندوستان کے بھی ہر دلے میں لکھنوں میں کانپور میں مہنپوری میں اٹاوے میں جہاں جہاں علی گریانز ہیں وہاں سرسید کی یاد منائی جا رہی ہے آج کیونکہ آپ لوگ سب مشاعرے میں شریک ہونے آئے ہیں لہذا ہم دارہ وقت آپ کرنا لیتے ہوئے ایک سب سے اچھی بات آپ کو یہ بتائیں گے کہ سرسید کا جو مشن تھا وہ کئی تاریخیں کی باتیں تھی ایک تو مسلمانوں کے لیے تعلیم کے مہیاں ہونا دوسری بات یہ تھی کہ ملک میں ہندو مسلم ایک تاکی سرسید ہندو مسلم کو دونوں کو درن کی آنکھوں کی طرح مانتے تھے اور ان میں ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ایک آنکھ میں کوئی نقص ہو گیا تو دلو درن بھیڑی ہو جائے گی اور اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی اسی طرح ہندوستان کی قومیت کے بارے میں بھی ان کا یہ خیال تھا اس لیے کہ وہ دمانہ تھا چھوٹی چھوٹی ریاستے تھی انہی کے لیے لوگوں کی وفاداریاں تھی انہوں نے قومیت کے جذبہ پیدا کیا اور انہوں نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ چاہے آپ ہندو ہوں مسلمان ہوں کوئی ہوں یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے لیکن ایک قوم کی حوثیت سے آپ ہندوستانی ہیں صحیح بات زیادہ نہ کہتے ہوئے جوش ملی آبادی کے چند اشار ہیں وہ آپ علی گڑھ کے لیے جو ہمارے جذبات کی ترجمہ نہیں کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہتے ہیں اے علی گڑھ اے جوان قسمت دبستان کو ہن اے علی گڑھ اے جوان قسمت دبستان کو ہن اے کے شمع فکر سے تابندہ تیری انجمل تیرے میخانوں میں ہے لرزہ شراب علم فرم ہر شکے دن تک پھلا پھول آ رہے تیرا چمن بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے تیرے میخواہد بہت اچھے بہت اچھے